ہم پیدا ہوتے ہم سب کیسیار صاحب کے خطردہ ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کیسیار کو درازی امر دے ازاد میں اختردار میں ہمیشہ خیام رہیں گے سارے تلنگانے کے خوشحال لوگ خوشحال رہیں گے اس کے ساتھ صاحب نسبان میں خوشحال رہیں گے یہ ہمارے کیسیار صاحب کا کارنام ہے ایک مہار لیڈر ہے وہ ہماری سٹیٹ کے سی ایم ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آپ آگے بڑھ کر حیثیر کی مثال دی جاتی ہے تو کیسیار صاحب سے دی جاتی ہے السلام علیکم ناظرین واتس اپ انکٹ شو میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شاہد قریشی ناظرین ہمارے تلنگانہ کے ہر دل عزیز چیپ منسٹر سیکلر سی ایم کیسیار جیسا اس ہندوستان میں کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے ایک مہان لیڈر ہے ایک سیکلر لیڈر ہے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سی ایم صاحب سی ایم سے بڑھ کر پی ایم تک جا سکتے ہیں ہم تو انہیں پی ایم کے بخام پر دیکھنا چاہتے ہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کہہ رہے ہیں ہمارے ریاست کے وزیر داخلہ عزت مابعالی جناب محمود علی صاحب جیانہ ناظرین آج ٹی آر ایس کے مائنورٹی لیڈرز کا ایک وفد جس میں سٹیٹ وغبورٹ کے ممبر ایڈوکیٹ مولانا وحید احمد سابقہ مائنورٹی فیننس کارپریشن کی چیئرمن اکبر حسین اور دوسروں نے محمود علی سے ملاخط کرتے ہوئے تہنیت پیش کی جیانہ ناظرین محمود علی سے ملاخط کرتے ہوئے انہیں مبارک بات دی اور کہا کہ سی ایم کے سی ای آر نے جو کام کیایا افخافی جائدہ دوگا اور سیکریٹریٹ کی مسجد کا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا اس موقع پر محمود علی نے کہا کہ سی ایم کے جتنی بھی تاریف کی جائے مسلمان بہت کم پڑ جائے گی کیونکہ جو افخافی جائدہ دے اور مائنورٹیز کے پرابلم میں سی ایم کے سی آر جاتے ہیں اتنا کوئی مسلمان لیڈر بھی نہیں جانتا ایسا بھی کہہ رہے ہیں محمود علی صاحب اب اور تاریفوں کے پل تو وہ بہت باندھے ہیں میرے زبان سے میں نہیں کہوں گا آپ لوگ ہی سنیے کی طرح شاید ہندوستان میں کوئی لیڈر نہیں ہندوستان میں اگر سیکولرزم کی کوئی مثال لے سکتے ہیں تو کیسی آر صاحب سے لے سکتے ہیں اور مسلم دوستی کوئی مثال لے سکتے ہیں تو کیسی آر صاحب کیسی آر صاحب کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیسی آر میں ایک مہال لیڈر ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیسی آر صاحب نے اسمبلی میں جس طرح بھوڑ کے بارے میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں دوسرا اگنی خود مسلمان بھی نہیں ہو سکتا مانچہ ہے وفق کے بارے میں وفق کے زیادہ نے کیوں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر وفق کرتے تھے تاکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سی ایم صاحب کا جردہ میں جو خاص طرح سے ریویلوٹ بھی لائے گیا ہے وہ بہت بڑا دل تھا میں سوچتا ہوں ایسا کوئی بھی ہندوستان میں اتنا ڈیر لیڈر نہیں ہے جو حالات کو بدلتے ہوئے حالات کو ستارنا چاہتے ہیں ڈیر لیڈر ڈیپارٹمنٹ میں خود بھی اس میں مینسٹر رہا ہوں سی ایم صاحب نے جب سے ترنگانا پڑا ان کا سب سے بڑا مصد تھا کہ کیسانوں کو سہولت پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے لیے بہت اچھے اچھے سکیم لائے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے رہ تو بندو کہیں نہیں ہے رہ تو پارمرز کے لیے انچوننس سکیم ہماری سٹیٹ کے اندر ہے اور کہیں سٹیٹ میں کیسانوں کو خوشحال کیسانوں کو کنال کے لیے پانی دینے کے لیے مجھے بہت یاد ہے مجھے آج سے تیس سال پہلے پچیس سال پہلے جب مکھیوں کے میرا کاروبار دودھ کا ہے میں اندرہ جایا کرتا تھا پنجاب ہلیانہ جایا کرتا تھا جانور خلدنے کے لیے تو مجھے عرض ہوتی تھی کہ میرے اسٹی میں بھی اسی طرح کنال میں پانی میرے کسانوں کو ملنا چاہیے میں جن پارٹی میں جائن ہوا تھا دوہزار ایک میں پارٹی چلتا ہے سپرچے پیدے سی ایم صاحب تو یہی بات کیا تھا کہ اندرہ کے کسان خوشحال ہے تیلنگانے کے کسان بدحال ہے تیلنگانے کے لوگ خاص طور سے مائنیٹی بھی بہت زیادہ بیک ورٹ ہے جو بہت سائے میں زیادہ آتے ہیں غریب سے غریبتہ ہو چکے ہیں انہیں اگر کسی اگر ڈیولپ ہونا ہے تو اندرہ سے ہمیں اٹنا پڑے گا کیونکہ اندرہ راج کے اندر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو اور سب سے کرواتے تھے زمین خریدتے تھے مر سعودی عرب چلے آتے تھے کچھ لوگ امریکہ چلے آتے تھے کچھ لوگ یہاں پر رہنے کے موضوع بھی پہلوی کرتے کرتے تھے تھک جاتے تھے کیساں بھی تک جاتے تھے پھرتے پھرتے جو ہوتا یہ تھا کہ جس کے نام پہ موٹیشن نے ہونے سے ان کے ڈاکومنٹ کے اندر ان کے پاس پٹے پاس رکھ میں وہ زمین مکمل لے دیتے سی ایم صاحب نے ایک مثال دے کر کہا کہ کسی کے پاس دسے کا زمین ہے اگر وہ پانچے کا زمین بیچتا ہے تو جس دن رجیسی ہوں گی اسی دن موٹیشن ہو جائے گا